اسلام علیکم مائی نیمی جی ایم اینڈ یو واشنگ جی ایم ویلز تو آج آپ کے لیے میں لائے ہوں ایک انٹیک پیس جو کہ ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر نائنٹین نائنٹی شنے کے نائنٹین نائنٹی سکس تک فرس جنریشن آنے والی موڈل کا ڈیٹیٹ ریویو یہ بسیکلی نائنٹین نائنٹی ٹو موڈل ہے تو چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں اور آپ کو ایک اس کا اوورویو دیتے ہیں فرنٹ سے سٹارٹ کریں تو فرنٹ پہ آپ اس کی ہیڈ لائٹ دے سکتے ہیں یہ ہیلوجین کے اندر ہیں اب تو لیڈیز اور ڈی آر ایلز اور پتہ نہیں کیا کیا آگئی ہیں لیکن یہ اس وقت کی گاڑی ہے تو اس وقت کے لحاظ سے زبردست اس کے ادر ہیلوجین لائٹ دی گئی ہے اور نیچے اس کے انڈیکیٹر دیا گیا ہے جبکہ لائٹس کے درمیان جو کروم دیا گیا ہے یہ گاری ٹربو چارج کے ساتھ آتی ہے ٹربو کی بیجنگ دی گئی ہے اور اس وقت میں آپ کو اس کی ہیڈ لائٹ جو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طرح کی نظر آتی ہے سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو فینڈر کے اوپر ٹویوٹا لینڈ کروزر کا جو لوگو دیا گیا ہے ٹویوٹا سمال کر کے لکھا گیا اس کے ساتھ لینڈ کروزر لکھا گیا ہے اور فینڈر کے اوپر انڈیکیٹر دیا گیا ہے گاری چھوڑ سی گندی ہے اس کے لیے سوری آپ اس کا فرنٹ ٹائٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ ٹائٹس کے اندر جو ہے وہ ڈسک میں لکھاتی ہے ڈرن لوپ کا ٹائٹ دیا گیا ہے ففتین انچ اس کا سائز ہوتا ہے اور اس کے ہم فرنٹ دور اور بیک دور کی بات کریں تو اس میں کروم کا ہینڈل دیا گیا ہے اور یہ کی کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں اس کے اندر چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کافی پرانی گاڑی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی یہ اپنے دور کی بہت زبردست گاڑی ہے نیچے اگر دیکھیں تو گاڑی پہ کہہ لیں کہ انٹر ہونے کے لیے فوٹ ریسٹ آپ کہہ لیں یا اس کو کچھ اور شاید نام کہتے ہیں میرے ابھی زیر میں نہیں آرہا اگر کچھ ہوئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ چلتے ہیں بیک پہ اور دکھاتے ہیں کہ بیک پہ اس پہ ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے بیک پہ اس کے اندر وہی جو ایک چیز بہت ہی کامن ہے کہ ایک ٹائر دیا گیا ہے جیپ کی طرح نیچے اس کا الگ سے ڈور دیا گیا ہے پیچھے پیچھے بھی اس کا ڈبل ڈور ہے اور پرادو کی بیجنگ دی گئی ہے ٹیوٹا کی بیجنگ دی گئی ہے ٹربو کی بیجنگ دی گئی ہے اس کا ڈور ہینڈل جو ہے وہ کروم کے ساتھ ہیں تو اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بسیکلی جو گاڑی ہے یہ ابھی بھی سیون سیٹر کے ساتھ آتی ہے ٹیک ہے جی سیون سیٹر گاڑی ہے پیچھے جو دونوں سیٹر ہیں وہ فال کر سکتے ہیں جبکہ جو اس کا بونٹ ڈور کہہ لیں یا بیک ڈور کہہ لیں وہ گری کلر کے اندر ہے اور جس کی سیٹر ہیں وہ اورنج لیدر میں دی گئی ہیں تو یہ اس وقت تو نہیں ہوں گی یہ بعد میں انہوں نے اڈیشن کیا ہے اور اورنج لیدر کلر کے اندر اس کی سیٹر ہیں وہ دی گئی ہیں جو کافی خوبصورت لوگ دیتی ہیں جو دونوں بیک سیٹر ہیں جو سیکس اور سیون سیٹر ہیں ان کو فال کیا گیا ہے ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیلڈ بیلٹ بھی لگائی ہے اس کے علاوہ چونکہ گاڑی کافی پرانی ہے اور تھوڑی سی خستہ حالت بھی آپ کو لگی ہوگی سپیشلیز کی جو بونٹ ہے اس کے اندر باقی آپ اس کی روف دیکھ رہے ہیں ان کے روف اس کی بیج کلر کے اندر ہے اور روف پہ کسی طرح کا کوئی سپوٹ وغیرہ نہیں ہے روف جو ہے وہ زبردہ نظر آ رہی ہے تو انٹیریئر پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ اس کا انجن دکھا دیتا ہوں اس کی انجن کی بات کریں تو 3000 سی سی انجن ہوتا ہے جو کہ 1KZ انجن ہے 1991 سے لے کے 1996 تک یہ فرس جنریشن آئی ہے ڈیزل انجن ہوتا ہے اس کو جی سیونٹی فرس جنریشن کہا جاتا ہے اور یہ ٹربو انجن کے ساتھ ہوتی ہیں اس کی اگر ہارس پاور کی بات کریں تو وہ 212 یعنی کہ 212 ہارس پاور جو کہ 4600 ارپیم پہ آتی ہے اور اس کی ٹاکس جو ہے 275 یعنی کہ 275 جو کہ 3200 ارپیم پہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے انجن جیسے ہی میں نے آپ کو پتایا پوری گاڑی ہی تھوڑی سی گندی تھی اور یہ کہیں گئی ہوئی ہے تو گئی ہوئی تھی جس وجہ سے اس طرح آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے جی آپ اس کا ڈرائیور دور دیکھ سکتے ہیں یہ گری کلر کے اندر ہے اس کے اندر چاروں کی چاروں ونڈوز جو ہیں جو الیکٹری کل ہیں جبکہ جو ڈرائیور ونڈو آٹو ہے اس کے ساتھ چائیڈ لاک کا بٹن دیا گیا ہے اور لاک اور آن لاک کا بٹن ہے اور چائیڈ لاک کا ہے اس کے اندر جو دور کلچ ہے وہ چونکہ گاڑی کافی پرانی ہے تو گری کلر کے اندر جو پرانا ہے ایک کننشنل اس کا ڈیزائن تھا اسی کے اندر یہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی دور کلچ دیا گیا ہے نیچے ایک فائل رکھنے کے لیے جگہ دے گئی ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورٹ کی بات کریں تو یہ گری کلر کے اندر سارا آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو اس کے اوپر فور ویل کے لیے جو ہے وہ بٹن دیا گیا ہے اور اس کا جو ایسی ونڈز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلیک کلر کے اندر اور سرکلر شیپ کے اندر دیا گیا ہے سینٹر کے اندر بھی دو ایسی ونڈز سے وہ دیئے گیا ہیں اور اسی طریقے سے ایک پیسنجر کے لیے بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ اس کے انفرمیشن کلسٹر کے اندر آئیں تو رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر ہمیں ایک لیول کے لیے سوئی دی گیا ہے کہ ہائی این لوکس لیول پر ہے اور پھر بیٹری کے لیے سائن دیئے گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیچے ہیٹ اینڈ کول کی سوئے اور ساتھ فیول گیج جو ہے وہ دی گیا ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پر اس پر آئیے آپ دیکھیں آرپی ایم میٹر ہے اور ساتھ تربو کے لیے سائن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے سینٹر کے اندر اس کا دیا گیا ہے سپیڈو میٹر دیا گیا ہے مائلیج وغیرہ دی گئی ہے اور ٹرپ میٹر وغیرہ کی افشن دی گئی ہے سینٹر کے اندر ایک نیچے آجائیں تو ایک ادر ایلیڈی دی گیا ہے اور اس کے اندر وہی پرانے انالوگ کے اندر جو ہے اس کا یہ اسی کے پینلز دی گیا ہے ہیٹ اینڈ کول کیلئے سوئے دی گیا ہے اسی کا فلو کے در جائے گا اس کے لیے دی گیا ہے اور یہاں پہ اسی کی ہائی انلوگ کرنے کے لیے ریسمنٹ کی آپشن دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیچے آجائیں تو یہ ایک آٹومیٹڈ گاڑی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کنونشنل جو ہے وہ آٹومیٹڈ دی گئی ہے پی پی پر اب اس وقت گاڑی موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹا لیور نظر آ رہا ہوگا یہ بھی بیسیکلی جو ہے ٹو ویل اور فور ویل کے لیے دیا گیا ہوتا ہے یہ اس کا لاک دیا گیا ہے گیر کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ڈیش بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی سٹورج سپیس دی گئی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ گری کلر کا اس کا انٹیریر ہے یہ ایک تھرمومیٹر ٹائپ دیا گیا جب ان سائٹ اور آن سائٹ کا جب گاڑی چاہت رہی ہوگی تو پھر وہ سٹارٹ ہوگی تو وہ بتائیں گے اس کے اندر کے کس طرح کا آ رہا ہے اس کا آپ ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گری کلر کے اندر دیا گیا ہے اس کی سیٹس کی بات کریں تو سپیشل لیدر کی سیٹس بنوائی گئی ہیں جو کہ اورنج کلر کے اندر ہیں اور اس کے سٹیرنگ کیوں پر بھی اورنج کلر کا کام کروائے گا ہے سٹیرنگ کیوں پر کوئی اور کسی طرح کا کوئی اور وہ آپشن نہیں ہے سیمپل سپیرنگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی آپ دیکھیں اس کا ایک سنشیڈ لگا ہوا ہے جس کو پر منٹی میرر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی سن روف کے ساتھ آتی ہے تو اس کے کنٹرول جہاں وہ اس گاڑی میں دیئے گیا ہے یہ ہاتھ کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے جبکہ باقی کی کنٹرول اس کو سلائڈ کرنے کے لیے یہ سارا کنٹرول جہاں دیئے گیا ہے یہاں پہ یہ لائٹ کی آپشن دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے یہ ڈور ہینڈلز دیئے گیا ہیں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے جب ایسی ہائٹڈ گاڑیوں پر بیٹھنے لگیں تو ہینڈل کی مدد سے پکڑ کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ بھی اورنج کلر کے اندر دیئے گئے ہیں سن میں اس کے لیے آپ روف وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گری کلر کے اندر یا بیج کلر جس کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ دیا گیا ہے انٹیریر ایک دفعہ میں آپ کو اس گاڑی کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں لینڈ کروزر ہے اول موڈل ہے اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سپیسز دی گئے ہیں دیکھیں جیسے سیگرڈ لائٹر کے لیے یہ دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیں یہ لائٹ اور ریفٹ میرر کو الیکٹرونیکلی کنٹرول کرنے کے لیے بٹن دیئے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے آجائیں تو یہاں پر اس کے دفعہ دیئے گیا ہیں ایکو ہے نارمل ہے اور پاور موڈ ہے ہینڈ بریک اس کے اندر منویل آتی ہے جس کے اندر ایک ادر آملیس بھی دی گیا ہے جس کے اندر دو کپ ہولڈر کی اپشن دی گئی ہے اور ساتھ یہ کی وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بھی دی گئی ہے ادھر بھی دو کپ آپ رکھ سکتے ہیں ادھر بھی سپیس دی گئی ہے موبائل وغیرہ رکھنے کے لیے تو سٹوریس پیس بھی اس گاڑی کے اندر کافی دی گئی ہے ریئر ڈور میں آپ کو دکھا رہا ہوں ریئر ڈور جو بھی لائٹ گری اور ڈار گری کلر کے اندر ہے اور اس کی ریئر ڈ سیٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی ہمپ نہیں دیا گیا بیک سیٹ جو بھی اورنگ کلر کے اندر دی گئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان نے لیدر سے خود سٹیج کروائی ہیں اس طرح سے آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں یہ اس کے ہینڈل دیا گیا ہے جس کی مدد سے ففٹی بائی ففٹی کا سپلیٹ ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر ریئر سیٹ جو ہے وہ فولڈ ہو جاتی ہے جس کا بینی فیڈ سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کچھ زیادہ لگی ساتھ لے جانا پڑتا ہے تو آپ اس کی جو بوٹ سپیس ہے اس کو اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں یہ نیچے ایک کوئن کے لیے ڈور کے اندر ہینڈل دی کوئی توڑی سی جگہ بنائی کی ہے کوئنس وغیرہ رکھنے کے لیے باقی آپ اس کا لیے ڈور دیکھ رہی ہیں بیک پہ بھی میں آپ کو اس کی سپیس چیک کروا دیتا ہوں یہ سیٹ کافی پیچھے کی گئی ہے فل پیچھے کی گئی یہ سیٹ لیکن پھر بھی اس کے اندر کافی زیادہ سپیس موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے سنٹرک اندر کوئی ہمپ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر بڑے ایزیلی تین لوگ جب بیٹھ سکتے ہیں آل دو اس کے اندر ٹو ہیڈرس دی گیا ہیں لیکن اس کے اندر بڑے ایزیلی پیچھے تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں سے بھی میں آپ کو ایک دفعہ اس کا انٹیجئر دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں آج آپ کو اس گاڑی کا ریویو پسند آئے ہوگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس گاڑی کے بارے میں آپ کا کہا جانا ہے کمنٹ سیکشن سے ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ